روبینا خالد سانیٹر روبینا خالد صاحبہ آپ پہلے بتائیں سانیٹر سادھی آباسی صاحبہ پہلے بتا دیں کوئی بات نہیں آپ بتا دیں روبینا خالد صاحبہ بہت ساری باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں لیکن ایک واقعہ جو لاہور میں پیش آیا ہے دو دن پہلے میں نہیں سمجھتی یہاں پہ کسی نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ایک خاتون کو حراسہ کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں ان کی شیٹ پہ وہ حروف جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے اور جو مناظر سامنے آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں ان کی شیٹ پہ لکھا ہا تھا ہلو ہلو میرے خیال میں عربی میں شاید کہتا ہے کسی بہت اچھی چیز کو یا خوبصورت چیز کو اور اس کو اس کے ساتھ تشبیح دے دینا کہ یہ قرآنی آیات تھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے جو ہمارے اندر جو ہے بالکل ایک جہالت کا ہی میں اس کو نام دوں گی کہ آپ قرآنی آیات کو اور عام حروف کے اندر جو ہے فرق نہ کر پائیں اور ان کے جس طریقے سے وہ پھر پولیس نے پہنچ کے ان کو بچایا نہیں تو وہ لوگ وہاں پہ جو مشتہل حجوم تھا وہ شاید اس سے بھی بتر کوئی وہاں پہ کاروائی کرتے تو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم جو ہیں اتنی جہالیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اس خاتون سے وہاں معافی منگوائی گئی انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے ان کو ایکیوز کیا پھر فائدہ کیا ایک ایسا کام جو میں نے نہیں کیا جو ان خاتون نے نہیں کیا اس کے لئے اس کو پبلکلی ریکارڈڈ معافی مانگنی پڑی اور مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں چینل صاحب کہ وہ جو شرٹ ہے وہ برینڈ ہے وہ جو بنی ہوئی ہے وہ سعودی عرب سے بن کے آتی وہاں پہ ڈیزائنرز نے وہاں یہ بنایا ہے وہاں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں خواتین کو اس طرح سے حراسہ کرنا یا کسی کو بھی حراسہ کرنا مذہب کے نام پہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں اس پہ فخر ہے لیکن مسلمان اور جاہل میں بہت فرق ہے جاہلیت الگ چیز ہے اور مسلمان ہونا اور چیز ہے تینکیو جی تو چینل صاحب ایک اور چیز بھی جو ہے آپ نے مجھے دیا ہے فلور تو بے ہم کرنا چاہوں گی کہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے پی ایم ڈی سی کا معاملہ رکھا تھا جو فورن سٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے تو اس پہ کوئی پیشرفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم یہ جاننا چاہیں یہ سیکرٹس صاحب میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ایم ڈی سی رپورٹ کرے فرائڈے تک ہمیں بتائے اگر کمیٹی نے یہ وہاں پہ انہوں نے مانا ہے تو پھر کیوں یہ سینیٹر اجلاس جاری ہے سینیٹر سادیا باسی اظہار خیال کر رہی تھی